مطالق ہائی کورٹ کا تفصیلی پہ اصلا جاری نکل تجسیہ آر جیو فینسنگ سے مطالق ہوس ربائن کشرا یاسمن راشد، حماد ازر، محمود الرشید، اسلم اقبال مراد راز بلوائیوں سے مسلسل رابطے میں رہے ریکارڈ سامنے آ گیا اوڈیو لیگ کے چرچے ایک قرب بہینہ آڈیو منظریاں پر پیٹھا رہنما قبل شوہ صرف کا جی ایچ کیو حملے میں کردار بھی نقاب پر ہریں شوہ صرف قبل کا پیغام دوسرے رہنما تک پہنچایا سیبرینا سرگفتگو میں قبل شوہ صرف کا بار بار ذکر کیا کیا نو مائی کو جلاو گھراؤں اور املاق نقصان پہنچانے کا الزام تھانا شادمان نظریاتش کرنے والے مزید سات شرپسندوں کا پانچ روزہ جسمانی ریماند منظور عسکری ٹاور حملہ اور جلاو گھراؤں میں بھی پیش شرافت تھانا گل بغ کے دو مقدمات میں پندرہ شرپسندوں کی شناخت ہو گئی مزیمان سات روزہ جسمانی ریماند پر پولس کے حوالے نو مائی کو گھر ہاں سے لگانے اور باطل کرانے کا خصہ تھانا ستزار میں کانسٹیبل تاخیر نے اے ایس آئی زنفکار پر پسٹول تان لی پسٹول چھینے نے پر چھوڑی سے حملہ اہلکار زخمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا مقدمہ درج چیئرمن پی ٹی آئی امیان خان کے زمان پارک میں دیرے ذرائع کے مطابق کپتان کی وقلہ اور دیگر شخصیات سے ملاقاتیں راہنماؤں اور کارکنان کے کیسز اور رہائی کے حوالے سے مشافرت تحریک انصاف کے مزید پنچھے اڑنے کو تیار جہاں گیر ترین نے لاہور میں سیاسی دفتر قائم کر لیا جہاں گیر ترین سے مطابق راہنماؤں کی ملاقاتیں جلد ہی تحریک انصاف کا فور بلوک سامنے آنے کا امکان ہے نون لیگ نے پارٹی میں شمولیت کے خواہشمان پی ٹی آئی راہنماؤں کو لال جھنڈی دکھا دی تریف فیملی کے خلاف بولنے وانوں کو پارٹی میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ نون لیگ چھوڑنے وانوں کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا قائد نون لیگ میاں نواز شریف کی ہدایت مری لانٹرنگ کا الزام وزیراعظم کے ادعباد حیرون یوسف بے قصور قرار احتساب عدالت نے حیرون یوسف کی عبوری زمانت پاپس لینے کی بنیاد تو نتاوی عدالت کی ذمہ رپورٹ کی کوپی ملزبان کو فراہم کرنے کی ہدایت آشیانہ پروجیکٹ میں آہد چیما نے کوئی مالی فوائد حاصل نہیں کیے بطور رشوت 32 کنال زمین لینے کا الزام بھی ثابت نہ ہو سکا عدالت قانون کے مطابق درخواست کا فیصلہ کرے آہد چیما کی برید کی درخواست پر ناپ نے جواب جمع کروا دیا محمد خان بھٹی کی ڈیجوئے انٹرکرپشن کے خلاف توہینے عدالت کی درخواست ایسسٹنٹ ایبوکیٹ جونرل ستار ساکر نے جواب داخل کروا دیا عدالت کی ساجون کو جواب الجواب جوا کربانے کی خیرائے حکومت نے عدم پر بجلی گرا دی تیسری سیماہی ایجسمنٹ کی مت میں بجلی ایک روپے پچھس پیسے مہنگی سارفین سے اربو روپے اضافی وصول کیا جائیں گے ویفاقی حکومت نے بجلی سارفین کو خاموشی سے لوٹنا شروع کر دیا بہتشتہ سال کا فیول پرائیس ایجسمنٹ ایک ساتھ میں وصول کیا جانے لگا ویلو پر ایف پی ایک ساتھ کی وصولی پرنٹ فیول پرائیس ایجسمنٹ چیک ساتھ میں وصول کیا جائے گا حالیہ تیس آندی سے لیسکو کا نظام متاثر شہر میں دو اور دہی علاقوں میں پانچ گھنٹے سے ظاہر کی لوٹ شیڈنگ مختلف علاقوں میں ٹرانس فارمرز جلنے کی شکایات سینکڑوں انفرادی شکایات کا ازالہ نہ ہو سکا چیئرمن بیو جی حافظ میاں نمان کی ترکی روٹ کے تاجروں سے ملقات تاجروں نے بجلس سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا سی ایو لیسکو انجنئر شاہد حیدر اور کسٹمر سروسز ڈریکٹر رائے اسغر بھی ہم رہا تھے گندم کے ذکیر اندوزوں نے اتم چاہفی منڈی میں گندم نو سو روپے مہنگی انتالیس سو روپے والی گندم اٹالیس سو روپے فریرمن تل پہنچ گئی لکھی آٹھا ایک سو ستر روپے کلو پیس کلو کا تھیلہ ستائیس سو پچاس روپے کا ہو گیا زلین تظامیہ کا نان روٹی دودھ دہی کی قیمتیں بڑھانے سے انکار روٹی پندرہ اور نان کی قیمت پچاس روپے مکرر دودھ ایک سو چالیس روپے لیٹر دہی ایک سو پینسٹ روپے کلو بیکے گا نوٹیفیکیشن جاری مہنگا ایک ابار جاری چکن سبسیوں اور پلوں کے خریداری جے پر بھاری پڑے لگی میتھی ایک سو سات روپے کلو میں دستیاب ہے بائلر گوشت پانچ سو اناسی روپے کلو ہو گیا بھرتی مہنگائی سے شہنی کی دہار بچوں اور والدین کے لیے خوش خبریں اب ہوں گی موجیں سکولوں میں چھٹیاں چھے جون سے بیس اگستہ ہوں گی وزرالہ پنجاب نے محکمہ سکول ایڈیوکیشن کی سمری پر حتمی منظوری دیتی تعلیمی بورٹ نے امتحانی پالیسی تبیل کر دی اب تعلیم اضافی سبجیکٹ کا امتحان بھی سکیں گے کمپیوٹر اور سائز کے امیدوار آرکس کا اضافی سبجیکٹ کا امتحان بھی سکیں گے امتحانی پالیسی کا اطلاع دوہسار چودیس سے ہوگا تباطلوں کے خواہش مند آساتسہ کے لیے اچھی خبر آساتسہ پچیس مائی سے دو جون تک پرانسفر کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کروا سکیں گے تین سے سات جون تک جانچ پرطال بیس جون تک تباطلوں کے آرڈر جاری ہوں گے ڈالفن سکار اپ سائیکل پر مارکیٹس اور پارکس سے قریب جشت کرے گا اور ویہیکل سوری اور سٹریٹ فرائن کی رکتان کے لیے دنگ گلیوں میں سیرچنگ کریں گے آئیچی اپریشن سے پندرہ سائیکل پائرٹ پاوچٹ کے طور پر ننگ بانے بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاری چرانے والوں کی شامت آگئی ڈالفن سکار اپ سائیکل پر مارکیٹس اور پارکس کے قریب جشت کریں گے ویہیکل سوری اور سٹریٹ فرائن کی رکتان کے لیے دنگ گلیوں میں سیرچنگ کریں گے آئیچی اپریشنز نے پندرہ سائیکل پائرٹ پروجیکٹ کے طور پر ننگ بانے بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاری چلانے والوں کی شامت آگئی بغیر لائسنس ایک لاکھ 49,443 ڈرائیورز کو جنوانا لرنر پرمیٹ ٹرکھنے والے دو لاکھ سیزائی شہنگوں کا بانے گئے واجبات جمع نہ کروانا سٹالز مالکان کو مہنگا پڑ گیا ٹیشن مینجر زفر اقبال نے ریلویس ٹیشن پر چار سٹالز کو سیل کر دیا ٹالز کی جانب سے ساڑھے تین لاکھے قریب واجبات جمع نہیں کرائے گئے تھے لاہور ٹیوڈیا گھر میں مقلیف چیزوں کے لیے کی جانباری نیلامی تاخیر کا شکا ہے مناصر ٹھیکہ نہ ملنے کے بعدہ سے اب تک نیلامی نہ ہو سکی نیلامی کی نئے تاریخ 15 جون مقرر کر دی گئی ہے نیلامی 25 مائے کو کی جانے نگران وزرالہ پنجاب کی زیر سدارت الڈی اے گورننگ باہٹی کا اجلاس بلڈنگ اینڈ زونز ریگولیشنز میں ترمیم کا جائزہ اجلاس میں متعدد فیصلوں کی منظوری بانک آف پنجاب میں دو ارب روپے کی سرمایہ کاری بھی منظور پانچ موڈل قبرستانوں کے تیاری کری چاریس کروٹ کے پر انشاری کر دیا گئے وزیر بلدیار ابراہی منات کا کہنا ہے کہ لاہور کے چار میں سے دو موڈل قبرستانوں کی تعمیر مقمل ہو چکی ہے موڈل قبرستانوں کے لیے تین ایمبلنسز رسکیو کے حوالے کرتی رہے ہیں کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مانجمنٹ پنجاب کا سیول سیکیٹریٹ میں اجلاس وزیر مواصلات اور اکسائز پنجاب بلال افزل نے صدارت کی اجلاس میں مختلف اجلاس کی دست راقیاتی سکیمز زیر غور لائکنگ کمیشٹر اور ڈیچی ایل ٹی اے محمد علی رندھاوہ کی زیر سکار اجلاس آزمینگ کے مختلف ڈیریکٹوریٹ کی کارکردگی کا جائز ہلیا گیا تمام ڈیریکٹوریٹ کو کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے احداف سنکھے گئے سابق مشریر وزیر اعلی پنجاب خواجہ احمد حسان کا سپورٹس کامپلکس کا دورہ سپورٹس کامپلکس گل برگ گرو مہنگر ٹروٹ میں زیر تعمیر مختلف شعبوں کا مہینہ کیا مرزا اناح نے بتایا کہ سپورٹس کامپلکس انچاس کنال پر محیط ہے آئی جی پنجاب بکٹر اسبان انور کی قابش پلس اہلکاروں کی ریکارد ترقیان چھ سال میں چھ سو اہلکاروں کی ترقی ملی جانہ میں نو سو بچاس اہلکاروں کو ترقیان بھی گئیں سات سو چار اہلکاروں کی اگلے رانک میں ارموشن پیٹ گئے نون لی کا یوم تقریم شہدہ بھرپور منانے کا فیصلہ ہر صبائی حلکے میں پاپ پاٹ اور شہدہ کے حق میں بانرز اور ہوجنز لگائے جائیں گے سوابے کرکان اسیملی اپنے حلکوں میں موجود شہدہ کے خاندانوں سے اظہاریں یا چہتی کریں گے پاکستانی فوج کے خدمات پر خراجت احسین جس سوڑ میں پاکستانی فوج کے خدمات کے اطراح میں بھوک مسکل کے مماروں نے فوج کے ساتھ اظہاریں یا چہتی اور شہدہ کو خراج عقیدت پیشت کیا پروز والا میں پاک فوج سے اظہاریں یا چہتی کے لیے ریلی قابق لیگی ایم پی اے پیر اشرف رسول نے قیادت کی رانہ ٹاؤن تک نکالی گئی ریلی میں کارکنان مقامی اہدداران کی بڑی تعداد سریک ہوئی ٹی سی پی اور بلال صدیق قمیارہ کے میچر محمد اسحاق شہید کے گھرامت شہید کے احلیہ اور اہل خانہ سے ملاقات اور فاتح خانی کی شہید کے ملک و قوم کے لیے خدمات پر خراج عقیدت پیشت کیا گیا پنجاب پولیس کے شہدہ کے اہل خانہ کے لیے خوش خبری دوہزار سترہ میں شہید پاکچ کی منصوری سے قبل نو سو بارہ فیملیز کے لیے رہائش گاہوں کا فیصلہ شہدہ کی فیملیز کو گھر سمیت تمام بارات پر ہم کی جوائنگی پولیس ملازمین کیس پیشن بچوں کے علاج مالجر کے لیے ہیلپ لائنگ کا آغاز ٹی پی اوز یونٹ سربرہان اور پولیس کوچھ کے لیے پیغام چاہی رہی بچوں کے مالتیں ہر جمعہ سبحیر تین تا پانچ پر آخرہ رابطہ کر سکتا چیئر پرسن سی پی بی سارہ احمد سے چیئر پرسن ان سی سی آر آئیشہ رزا کی ملقات بچوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے مختلف اقدامات پر گفتگو سارہ احمد نے ہر ممکن تعاون اور مل کر کام کرنے کی یقین دہانی کروائی سیکیرٹری اوقاف اور مذہبی امور ڈاکرر تاخیر اسہ بخاری کی زیر صدارت اجلاس کہتے ہیں کہ اوقاف ملازمین کی پیشہ برانہ اس ادافکار بڑھانے کے لیے پرنی کورسز تشکل دیا جا رہے ہیں ای فائلنگ کے لیے پاس سے دفرین نظام میں بہتری آئی ویٹنری یونیورسٹی کے ذریعہ تمام ڈیری فارم ٹو کا انقاد محولیاتی لجددار ویلیو ٹرین کے ذریعے فود سیکیورٹی کا حصول کے محصول پر گفتگو سرگا نے فود سیکیورٹی کے حوالے سے تجاویز اور تجربات سے آگاہ کیا الہمراہ کلچرل کمپلیکس میں ووٹر کلر پینٹنگ وارکشوپ سیکیٹری انفرمیشن اور کلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب علی نواز ملک کی بطور میمان خصوص شرکر تقریب کے خطام میں بچوں کو سیٹیفیکیٹ سے بھی نواز اکھایا گرمی اور حبس کی چھٹی ٹھنڈی ہواوں نے موسم کو عوسم ملا دیا شہر میں درجہ ہرارہ 33 سٹیکی سینٹرکویٹ ریکارٹ کیا گیا محکمہ موسمیات نے آج بھی بارش کی نویت سنا دی موسیقی موسیقی